ہمشکار دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے گولڈ لون میں ری فائنانس کی سویدہ بھی اپلابت ہوتی ہے یعنی ہمارے پاس دس گرام گولڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں پانچ گرام گولڈ کی ویلیو ہمیں پراپت ہو جائے اور کسی دوسری نبی ایف سی کمپنی میں ہمیں اسی گولڈ کا جادہ ویلیو پراپت ہوتی ہے تو ہم اس کو ری فائنانس بھی کر سکتے ہیں ری فائنانس کا مطلب ہے پانچ ہزار ایک کمپنی سے لے کر اور اسی گولڈ کو پانچ ہزار کی پلج کر کے دوسری کمپنی میں ہم اگر ہمیں اسی پانچ گرام کا آٹھ ہزار مل رہا ہے تو ہم اس گولڈ کو دو پارٹ میں الگ الگ جگہ پر بھی لون لے سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں کہیں جادہ ویلیو مل رہی ہے اور وہاں انٹرسٹ کم مل رہا ہے تو ہم اس کو ری فائنانس کر کے دوسری جگہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب ادھارن کے طور پر اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں کیا ہوگا کہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ ویسٹ نہیں جائے گا اگر ہم پندرہ دن ایک کمپنی میں یوز کر کے دوسری کمپنی میں اگر کچھ دنوں کے لیے کم بیاج پر ہمیں لون مل رہا ہے تو ہم اپنے گولڈ کو ری فائنانس کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بیاج میں سویزہ مل رہی ہے جیسے دھارن کے طور پر دو روپے پچیس پیسے میں ہم نے آج دس جار کا لون لیا دوسری کمپنی میں اگر کچھ دنوں کے لیے دو روپے پچیس کی بجائے ایک روپ چتر پیسے بیاج مل رہا ہے تو ہم اسی ٹائم اپنے گولڈ کو ری فائنانس کر سکتے ہیں یعنی ایک کمپنی سے بی کمپنی میں لے جا سکتے ہیں ہمیں بچاس پیسے کا اگر بینیفٹ مل رہا ہے تو ہم کیوں نہ اپنے گولڈ کو ری فائنانس کریں اور کم بیاج دے کر اپنی ایماؤنٹ کو اس میں انسٹولمنٹ کے طور پر ختم کرنے کا جلدی سے جلدی نپٹا رہا کریں دھنیوالی موسیقی